مُعَنْ عَلُنْكَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوِي لَمْ يُسَمْ وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ مَزَرَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے اللہ رب العالمين اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بے رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائیو جیسا کہ آپ لوگ معلوم ہیں کہ جو درس ہے یہ دس مصطلح الحدیث حدیث کی قوائد اور قرامر کا ہے اس کی چند بحثیں یا چند اسباق گزر چکے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے وہ حدیث عالی اور نازل کے بارے میں الحدیث العالی والنازل حدیث عالی اور نازل عالی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا اور نازل کا مطلب ہوتا ہے نیچیا اور پست ہونا عالی اور ادنہ ہونا تو یہ جو بحث ہے سند کے بارے میں اگر سند کے راوی کم ہے تو حدیث عالی ہے بلند ہے اور اگر حدیث کے راوی زیادہ ہیں تو حدیث کیا ہے نازل ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کی جائے گی تو امام بیقونی رحمہ اللہ نے فرمایا وَقُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ ذَالِكَ وَضِدُّهُ ذَالِكَ قَدْ نَزَلَا سیئلنہ نظم وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَا اس کو اس میں کہا آ رہی نا اس سے جاتا ہے نا الہدیث العالی والناظر وَقُلُّ مَا قَلَّتْ فِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَا یہاں پر جو علف ہے وہ اس کو اطلاق کہتے ہیں یہ لنگ چیزیں وَقُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى ہر وہ حدیث جس کے راوی کم ہو جائیں وہ حدیث بلند ہوئی اس کا معنی ہے قَلَّ مَنَا قَمَوْنَا وَقُلُّ مَنَا هَر رِجَالُهُ اس حدیث کے رجال حدیث کے جو آدمی ہے وہ عَلَى مَنَا بُلند ہوئے یعنی وہ حدیث بلند ہوئی وَضِدُّهُ ذَاكَ اور اس کے مقابلے میں یعنی اس کے اپوزیٹ میں جو نام ہے اس کا نام ہے نازل اور اس کے مقابلے جو ہے وَقَدْ نَزَلَا یعنی وہ چیز نازل ہو گئی نیچے ہو گئی اس شعر یا نظم کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جس کے راوی کم ہو وہ حدیث عالی ہے یعنی اللہ کے رسول تک پہنچنے میں زیادہ عالی ہے اور جس حدیث کے راوی زیادہ ہوں وہ حدیث نازل ہے یعنی اگر دو راوی اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں تو وہ حدیث کیا ہوگی عالی ہوگی اس حدیث سے جس میں چار یا پانچ حدیث راوی روایت کرنے والے ہوں جس حدیث کے اندر جیسے امام بخاری نے کچھ ایسی حدیثیں بیان کیے جس میں صرف تین لوگ ہیں اور کچھ حدیثوں میں ایک حدیث آخری جس میں ہے نو راوی ہیں تو کونسی عالی ہوئی جس میں نو ہے وہ نازل ہے جس میں تین ہے وہ کیا ہے عالی ہے تو جتنے لوگ اللہ کے رسول کے سندہ حدیث پہنچانے میں کم ہوں گے وہ حدیث عالی ہوگی زیادہ لوگوں کے وہ حدیث نازل ہوگی یعنی کیونکہ کم میں تحقیق کم کرنی پڑتی ہے لوگوں کم دیکھنا پڑتا ہے اور غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے اسی لئے وہ زیادہ راجے اور زیادہ عالی ہوتی ہے تو عالی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول تک بیان کرنے میں لوگ کم ہوں اور نازل وہ حدیث جس کی سند میں لوگ زیادہ ہوں اور اس کی بھی قسم ہے انشاءاللہ وہ آگے آنگی تو پہلے مثال دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ حدیث آلی کی اور نازل کی مثال امام بخاری نے بخاری کے اندر کتاب الایمان کتاب الایمان کتاب الایمان کے اندر حدیث بیان کی ہے حدیث مشہور ہے حدیث سندہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث سندہ ابو نوائم آلی اور نازل کی دونوں کی مثال ساتھ میں آگی حدیث سندہ ابو نوائم حدیثنا زکریہ ان عامر قال سمیتو قال سمیتو نعمان بشیر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یقول سمیتو رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بیین والحرام بیین الحدیث امام بخاری کہتے ہیں حدیث سندہ ابو نوائم کتنے ہوئے ایک آدمی ہوا حدیث سندہ زکریہ دو ہوا حدیث سندہ آمیر کتنے ہوئے تین ہوئے صحابی کو نہیں گنتے ہیں کیا جو راوی ہیں صحابی کی چھوڑ کر اور اس کو گنتے ہیں تو کتنے ہوئے ابو نوائم فضل بن دکین زکریہ ابن عبی زائدہ آمیر آمیر شابی ہیں آمیر بن شرحیل تو تین ہوئے کہتے ہیں میں نے نعمان بن بشیر سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کرسل سنا حلال واضح اور حرامی واضح یہ لمبی حدیث ہے لیکن بہتری حدیث ہے اس کے ترجمہ سننا ہے بہتر ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ ہم لوگ صرف مصطلع نہیں پڑھتے ہیں اگرچہ پڑھتے یہ ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کرسل کے حدیث ہیں وہ بھی سنیں تاں کہ دونوں چیزیں مل جائیں دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں اللہ کرسل ہمارے حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح یا حلال ہے یا حرام ہے شک و شبہ اس میں ہے پھر اللہ کرسل ہماریا جس مشتبہ چیز کو کچھ ہی لوگ جانتے ہیں یعنی عالم لوگ جان پاتے ہیں اکثر لوگ نہیں جان پاتے ہیں فرمانت تک و شبہاتیں اور فرمانت تک و مشبہاتیں استبرال دین نہیں ویردیں جو شک شک و شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شک و شبہ والی پڑ گیا وقع فی الحرام تو حرامے بھی پڑ جائے گا جیسے کہ چروہ اپنے بکریوں کو کھیت کے قریب چراتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس میں گھر جائے گی اگر دور چرائے گا تو نہیں آئے گی تو اسی طرح انسان بھی اگر شک و شبہ والی چیزوں بچے گا تو حرام سے بھی بچ جائے گا لیکن اگر شک و شبہ والی چیزوں میں پڑا آستے آستے حرام بھی پڑ جائے گا فر اللہ کرسل ہماری اللہ انہ لیکل ملک نحمہ خبردار ہر بادشاہ کی سردیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العالم کی جو سردیں ہیں وہ کیا ہیں ما حاری موہو جو اللہ نے حرام چیزیں کی وہ ہیں زنا ہے چوری ہے یہ سب اللہ کی حدیں ہیں سب کیا ہیں اللہ کی حدیں ہیں پھر اللہ کی رسول نے فرمایا کہ خبردار دل میں ایک ٹکڑا ہے اذا سالو حد سالو حل جسد کل ہو جب وہ درست ہوگا سارا جسم درست ہوگا جب وہ خراب ہو جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا اللہ وہی حلق ہے وہ دل ہے کیا ہے وہ کیا ہے دل ہے تو یہ حدیث ہے عظیم حدیث ہے اس کی تشریح بیان کرنا کا یہاں مقصد نہیں ہے لیکن اس کا تجمع بیان کر دیا حلال اور حرام کے بارے میں اور عظیم حدیث ہے عظیم حدیث ہے جس میں اللہ کی سوہ میں بتایا ہے کہ حلال سب کو معلوم ہے کھانا دودھ پینا یہ ساری چیز حلال ہے کچھ حرام ہے کسی کو شک نہیں ہے چوری ہے بدکاری ہے سب حرام ہے کسی کو شک نہیں ہے دارو ہے کچھ چیزیں شک کو شبو والی چیزیں ہیں اگر آدمی ان سے بچے گا تو بہتر ہے اس کے لئے اس کے لئے بہتر ہے تو یہ حدیث ہے تو امام بخاری نے ذکر کے تین راویوں سے اسی چیز کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے اسی حدیث کو ایک چیز کی مثال ہے یہ آلہ کی مثال ہے آلی اور نازل دونوں کی مثال ایک ساتھ میں یہ آلی ہوگی امام مسلم نے اسی کو ذکر کیا ہے امام مسلم نے کتاب المساقہ تقریبا المساقہ کے اندر یہی حدیث اللہ حلالو بینو اللہ حرامہ میں صرف سرنے لکھ رہا ہوں امام مسلم کہتے ہیں حدسانہ محمد بن عبداللہ بن نمیر حدسانہ ابی حدسانہ زکریہ عن شعبی عن شعبی عن النعمان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھیں کن ہے محمد بن عبداللہ ایک ہو وہ کہہ رہے ہیں حدسانہ ابی یہ دو ہوا حدسانہ محمد بن عبداللہ بن نمیر تو ان کے باپ کون ہوئے عبداللہ وہ کہہ رہے ہیں محمد کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا محمد بن عبداللہ تو باپ کون ہوئے عبداللہ تو یہ دو ہوئے تیسری نمبر پر ذکریہ ہیں کیا ہیں حدسانہ ذکریہ چوتری نمبر کیا ہیں شعبی وہاں پر کتنے تھے تین تھے تو بخاری کی جو روایت کیا ہے وہ عالی ہے اور مسلم کی روایت کیا ہے نازل ہے جس میں زیادہ راوی ہوں گے وہ نازل جس میں کم رانگ ہوں گے وہ عدیث کیا ہوگی عالی ہوگی مسلم میں چار ہیں اور یہاں پر کتنے ہیں تین تین ہیں حدیث وہی ہے حدیث وہی ہے وہی ہے ہاں وہی دونوں حدیث اللہ حلال وبین واللہ حرام وبین ایک ہی حدیث ہے لیکن وہاں پر چار آمین نے بیت کیا ہے وہاں پر تین ہے ایک اور مسلم دیکھئے امام بخاری کہتے ہیں حدسانہ کتاب العدہی کے اندر بخاری کتاب العدہی خربانی کے باب میں ابی عبید صلی اللہ علیہ وسلم من ضحا منکم من ضحا منکم اللہ حدیث ہمائیہ کہ وہ سال کان ابی ناس جہد لوگ پریشانی میں تھے بوکھے تھے تو اسی لئے میں نے حکم دیا کہ سب لوگ تقسیم کر دو کوئی اپنے گھرم پر نہ رکھے لیکن اب تم کھاؤ کھاؤ پیو اور رکھو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی پہلے نہ رکھنے کا حکم تھا بعد میں رکھنے کا حکم دیا گیا اب یہ حدیث ہے حدیث جو ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو وہ تین دن کے بعد کوئی گوشت اس کے گھر میں باقی نہ رہے لیکن یہ حکم ختم ہو گیا اب حدیث میں کتنے لوگ ہیں ایک ابو آسیم کتنے ہیں داق بن مخلد دوسرے یزید تیسرے عبید اس کی باپ ہیں ایک سلمہ کیا ہے تین تین لوگ ہیں جو تین لوگ ہیں اس کو سلاسی کیا تھا کیا ہے سلاسی یعنی تین لوگ تین لوگوں والی روایت تو بخاری میں اتنی بائیس حدیث کہتے ہیں بائیس حدیث ہیں ہاں اس طرح کی تین راویوں والی بائیس اور مسلم میں تین لوگوں میں کوئی روایت نہیں ہے جو علماء بیان کرتے ہیں ابوداز میں بھی نہیں ہے نصیب میں بھی نہیں ہے ابن ماجہ میں کچھ ہیں وہ بھی کچھ ضعیف ہیں اور اسی طرح کچھ ترمیزی میں ہیں اور مسلم احمد میں علماء بیان کرتے ہیں کہ تین سو کے قریب ہے کلنے یعنی سب سے عالی جو حدیث ہیں بخاری میں یہ ہے جس میں تین راوی ہیں اس کو کہتے ہیں سلاسیت البخاری ہاں سلاسیت البخاری تو اس میں کتنے ہوئے ہیں تین ہوئے ہیں ایک حدیث ہے بخاری میں اس میں نو راوی کتنے ہیں نو راوی ہیں سب سے نیچے نازل یہ عالی ہوئی سب سے عالی کتنے ہیں بخاری میں عالی یہ تین اور نازل نو وہ بھی حدیث آرہی ہے نشاء اللہ تو یہ ہو گئی تین سو کے قریب علمہ بیان کرتے ہیں ایک ابو عاصم دوسری یزید تیسر سلمہ سلمہ صاحب یہ دو ہی ہیں شاید کیا ہیں اس میں دو ہی راوی ہیں کتنا ہیں ابو عاصم اور ریزید اور تیسری سلمہ صاحبی ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے درمین کتنے ہوئے تین ہوئے یعنی صاحبی کچھ اورکہ سے دو ہی راوی ہیں اور عالی حدیث یہ عالی ہوئی نازل بخاری کے اندر نور آبی والی کتنی ہے نور آبی والی اللہ میں تک سب سے ایک ہی ہے بخاری میں یعنی اسی کی مثال دیئے علماء نے اس کے زیادہ ہیں پانچ والی ہیں چار والی بھی ہیں بہت لیکن سب سے عالی تین ہے اور سب سے یہ نو والی روایت ہے کتاب الفیتن بخاری کتاب الفیتن باب تکریف آجو جو ماجون جو کباب ہے اسماعیل حدیثنی اخی حدیثنی اخی عن سلمان عن محمد بن ابي اتیغ آبی اتیغ عن من شہاب شہاب عن اوروہ اوروہ بن زبیر عن اوروہ بن زینم زینم بند ابي سلمان من تین علی سلمان علی سلمان عنو میں حبیبہ عنو میں حبیبہ انا بی حبیبہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ علی سلمان عنها عن زینب بند جحش عن زینب بند جحش جحش رضی اللہ عنہ بند جحش عنان بیس اندخل علیه یوما عن نمی صلی اللہ علیه سلم سلمان یوما فضیعا وقال ویلو لیل عرب ویلو لیل عرب من شہر نقل ترب من ودک موسیقی الحدیث پہلے حدیث سننا مطلب دیکھ لیں زینب بند جحش کہتی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ رسول ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور اللہ رسول ڈھرے ہوئے تھے دوسری روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور کہا کہ حلاکتی اور بربادی اور بربادی اور کس کی لئے عرب کیلئے ویلو لیل عرب من شہر نقل ترب پھر اللہ کے رسول ہم آیا کہ آج یعجو جو ماجو کا جو جو بندے ہوئے ہیں کسی طالب میں کس جگہ میں ظلم کرنا ہے جو ان کو بند کر دیا تھا اللہ کے حکم سے تو وہ کچھ کھل گیا ہے یعنی فتنہ کچھ کھل گیا یعجو جو ماجو کہانا کیا ہے فتنہ کہانا ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آگے حدیث ہے کہ لوگ حلاک و برباد ہو جائے گے تو سیدہ ظالم کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہم حلاک و برباد ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ ہوں گے وفینا صالحون تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں جب برائی زیادہ ہو جائے گی گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو سارے لوگ حلاک ہو جائیں گے پھر ہر کوئی آدمی اپنے عامل کے اعتبار سے اٹھا جائے گا یہ حدیث ہے مختلف سندوں سے مروی ہے لیکن بخاری نے ایک سند جو ذکر کیا ہے وہ توسائی یعنی اس میں نو لوگ ہیں یہاں پر بیان کرنا مقصد کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر نو راوی ہیں نو راوی ہیں جن سے بخاری نے روایت کی ہے تو وہ ہمیں لوگ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے اللہ کے رسول نے عرب کو ڈھرایا ہے کہ اگر تم دین پر قائم لے لوگے تو کیا ہوگا تمہاری حلاق اور بربادی ہو جائے گی تو علماء کچھ بیان کرتے ہیں کہ اس مراد حضر عثمان کا قتل ہونا ہے شہید ہونا ہے بعد میں فتروں کا کھل جونا ہے اور اسی طرح عربوں کا مالدار پیسے میں آگے ہونا ہے اور پھر گناہوں کا ارتقاب کرنا ہے جس کے وجہ سے وہ حلاق اور برباد ہو جائیں گے اور آپس میں لڑائے جگرے کرنا ہے جس کے وجہ سے وہ حلاق اور برباد ہو جائیں گے اور حدیث صحیح بخاری میں ہے تو یہ حدیث آج صادق آ رہی ہے مسلمانوں پر اور عرب پر کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کمزور اور ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں تو بہرحال ہمارا مقصد جو ہے وہ حدیث کو بیان کرنا ہے یہاں پر ایک کون ہے حدیث اسماعیل دوسرے کون ہے حدیث اکھی ابھی نہیں حدیث اکھی ان کے بھائی حمید عبدالحمین بن عبداللہ ان کے بھائی اسماعیل کے عبدالحمین حدیث اکھی ان سلمان سلمان بن عبداللہ تقریبا ہے سلمان بن بلال سلمان بن بلال ان محمد بن ابی عطیق محمد بن عبداللہ ان من شہاب محمد بن شہاب زوری مشہور راوی ہیں گزراؤ اس کے بارے بھی ان عورت من زبیر یہ بھی بہت بڑے راوی ہیں اور سیدہ عشاء کے بانجے ہیں اور بہت بڑے امام تھے زینب بن طعبی صلوح یہ اللہ رسول کی بیوی عبو سلمہ ان کی بیٹی ہے دوسری شوہر سے ابو سلمہ سے عبو سلمہ کی بیٹی ہے یعنی اللہ رسول کی ربیبہ تھی پہلے شوہر سے تھی اور ان کی ماں سے پھر اللہ رسول نے ابو سلمہ کے وفاد باد اللہ رسول نے شادی کی عsheم حبیبہ اللہ رسول کی بیوی ہیں جن کا نام تھا رملہ رملہ بن طعبی صفیان اس کے پاس زینب اندر جحش تو یہ بھی اللہ کرسل کی بیوی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کرسل داخل ہوئے پھر وہ حدیث جو پہلے گزری تو اس میں کتنے ہوئے اخی دو ہوئے حدسنی اخی انسلمان تین ہوئے محمد کتنے ہوئے چار ہوئے ابن شہاب پانچ ہوئے اور وہ کتنے ہوئے چے ہوئے زینب ساتھ ہوئے عمی حبیب ہے کتنے ہوئے آنٹ ہوئے اور یہ صحابیہ ہیں تو اس سے نو ہوئے کتنے ہوئے نو راوی امام بخاری نے ذکر کی یعنی صحابیہ کو چھوڑ کر کے کتنے ہیں لوگ آنٹ ہیں یعنی ابو بخاری اور اللہ کرسل کے میں نو راوی یہاں پر ہیں اور وہاں پر تین تھے تو یہ حدیث کونسی ہے نازل ہے نازل جس میں کم زیادہ راوی ہوں اللہ کی رسول اور اس شیخ کے درمیان جو حدیث کو بیان کر رہا ہے یا لکھ رہا ہے اور عالی اللہ کی رسول اور اس کے درمیان کم لوگ ہوں واسطہ کم ہوں اب یہ کیا آلی اور نازل کے بارے میں چند مثالیں گزری آلی کی کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں آلی کی پانچ قسمیں ہیں عالی کی پانچ ہوں اللہ کے رسول سے زیادہ قریب وہ حدیث ہو یعنی جو روایت کر رہا ہے محدث اس کے اور اللہ کے رسول کے دمیان بہت ہی کم واشتہ ہو بہت ہی کم لوگوں تو جتنا جیسے محمد بخاری نے وہ حدیث بیان کی قربانی والی تو اللہ کے رسول اور اس کے دور میں کتنے لوگ ہیں تین لوگ ہیں تو زیادہ قریب ہے کس چیز سے جو حدیث وہ ایلالعرب ہے اس میں اس میں نہ ہوئے تو یہاں پر تین ہے اور یہاں پر نو ہے تو حدیث آلی کی پہلی قسم ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ قریب ہو اللہ کے رسول سے زیادہ قریب ہو القرب من العمام یعنی امام اور اللہ کے رسول کے دمیان ہو ستا ہے لوگ زیادہ ہوں لیکن جیسے میں بتاؤں شعبہ ہیں رضی اللہ شعبہ رحمہ اللہ رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن رضی اللہ کا اطلاق صحابی پر کہہ جاتا ہے اور رحمہ اللہ دوسرے لوگوں پر لیکن دوسرے لوگوں پر رضی اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر صحابہ اکساند رضی اللہ کہہ جائے شعبہ امام ہے اور بخاری بھی امام ہے مسلم بھی ایسے بہت سارے امام ہیں تو یہاں پر شعبہ سے روایت کرنا ہے کتنے ہیں دو ہیں ہیں اور یہاں پر چار ہیں تو یہ امام کہت بار سے یہ حدیث آلی ہے کیا ہے وہ آلی ہے امام کہت بار سے شعبہ کے جس جس راوی نے دو راویوں کا واسطہ لے کر سکتا ہے وہ حدیث کیا ہے آلی ہے اور جس آدمی نے جس شیخ نے چار راویوں سے حدیث کو بہت کیا ہے وہ حدیث نازل ہے تو یہ امام کہت بار سے ہو سکتا ہے یہاں پر جس نے دو کیا یہاں پر وہ نازل حدیث ہو اور یہاں پر آلی ہو یا اس کے برعکس ہو تو اوپر شعبہ کے اوپر حدیث نازل ہے یا آلی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام کے قریب کا اعتبار ہے کہ امام کے قریب دو راویوں سے قریب ہے یا تین سے یا چار سے جو دو سے ہوگا وہ آلی ہوگا اور جو چار سے یا تین سے ہوگا وہ نازل ہوگا اسی طرح جو چار سے ہوگا وہ عالی اور جو پانچ سے یا اچھی سے ہوگا وہ نازل ہوگا تو یہ امام کہتے بار سے کسی امام کے قریب ہون حدیث میں یعنی مثال کتاب کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخاری سے دو راویوں کا اس کے درمیان بخاری کا دو دو ہی آدمی ہیں اور ایک آدمی روایت کر رہا ہے بخاری سے چار لوگ بیچ میں ہیں کون قریب ہے بخاری کے جو دو راویوں سے دو راویوں کتاب یعنی بخاری کتاب یا مسلم کتاب ہے اس کی حدیث کو بہن کر رہا ہے وہ اس کی قریب ہے کیا ہے اس کی روایت کرنے میں قریب ہے تو اسی طرح وہ حدیث آلی ہوگی جتنا دور ہوگا وہ نازل ہوگی اور جتنا قریب ہوگا وہ حدیث کیا ہوگی آلی ہوگی دور ہوگا نمبر چار علو بیتنا قدومیں موتی احدی موتی احدی موتی احدی من روای احدی من روای یہ ہے کہ حدیث آلی ہوگی کسی راوی کے موت کی وجہ سے کیسے جیسے امام حاکم ہے کیا ہے امام حاکم ہے ان سے روایت کرنے والے ایک بحقی ہے ایک بحقی ابو بکر من خلف ہیں تو امام بحقی کی روایت موت چار سو اٹھانو میں ہوئی ہے کتنے اور ابو بکر من خلف اس کی موت چار سو ستہ سی ہجری میں ہوئی ہے تو بحقی نے پہلے سنا اس کی جب میں اب جو بحقی سے روایت کرے گا اس کی شیخ کی کیا ہے وفات پہلے ہو چکی ہے اور انہوں نے پہلے سنا ہے اور جو ابو بکر من خلف سے روایت سنے گا وہ سنے اس کی بعد میں وفات ہوئی ہے تو اس کیا جو شیخ ہے اس کی وفات کا اعتبار سے حالانکہ راوی سب برابر ہیں انہوں نے بیسے سنا انہوں نے بیسے سنا ہے سند میں ادھر بھی پانچ ہے ادھر بھی پانچ ہے لیکن ایک شیخ کی وفات پہلے ہوئی ہے اور دوسرے کی بعد میں ہوئی ہے تو جس کی پہلے وفات ہوئی ہے وہ عالی ہے اور جس کی بعد میں ہوئی ہے وہ نازل ہے پانچ بے تقدم سمائر راوی راوی کا اپنے شیخ سے سننے کیا پہلے ہونا یعنی راوی نے اپنے شیخ سے ایک شیخ ہیں جیسے شیخ البانی میں مثال دوں شیخ البانی رحمہ اللہ اس کے دو شاگرد ہیں ایک ابو عساق ہوئے نہیں اور ایک مشہور شیخ مشہور حسن ہے شیخ البانی کے بہت شاگرد اب ایک نے شیخ البانی سے حدیث سنے کی سال میں جب امام البانی چالیس سال کے تھے اور ایک نے جب سان سال کتب سنے تو جس نے پہلے سنا ہے اس کو ترجیح دی جائے وہ حدیث آلی ہوگی اور جس نے بعد میں سنے اس کے وہ کیا ہوگی حدیث نازل ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب چالیس سال کے عمر میں تھے تو وہ زیادہ عزتے قویتے مضبوط تھے اور اسی طرح عمر کے اعتبر سے بھی وہ پہلے سنے تو علو بے تقدم راوی اور نزول یہ کیا ہے کہ اس نے بعد میں سنے یعنی بیس سال کے بعد سنائے تو راوی حالانکہ سب راوی برابر ایک ہی شخص سنے راوی اتنی ہی ہے تعداد نہیں ہے لیکن وہاں پر انہوں نے پہلے سنا اس نے بعد میں سنا ہے تو جس نے پہلے سنا اپنے شخص سے وہ حدیث کیا ہوگی آلی ہوگی اور جس نے بات بھی سنا اس کو کیا کہیں گے حدیث نازل ہوگی تو پانچ چیزیں ہوگی اس کی تقسیم دوسری طرح سے بھی کرتے ایک تو اس طرح سے میں نے بیان کی اس طرح سے اور ایک دوسری تقسیم ہے آل اولو آل اولو بلند ہونا جو آپ نے کیا ایک پانچ کرتی وہی ترتیب کی ہاں وہ ایک ترتیب ہے کہ اقسام اولو اولو کی تقسیم ہے پانکہ بند کر دیجئے اس میں حاصل آواز آئے گی معاف کیجئے سے اولو کی دو کس میں ہے اولو بلند ہونے کی دو کس میں ہے اولو بلند ہونا ها بلند ہونا اولو المسافہ ایک اور دوسری تقسیم ہے اولو صفہ اولو المسافہ اور اولو صفہ اولو صفہ اولو صفہ اولو صفہ صفہ اور اولو المسافہ یا عدد یعنی تعداد کی دو برسی یا مصافت کی دو برسی اور اس کی اولو مطلق اور اولو نسبي اولو نسبي اولو نسبہ اولو نسبي کی پھر دو کس میں ہیں کسی امام کی طرف امام اولو بنسبتے لے امام اولو بنسبتے لے امام اولو 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 بنسبتے لے امام جنتی اور مسافت کے اعتبار سے تو علوہ مطلق یعنی جس میں عام طور پر کم ہوں اللہ کی رسولت کا تعداد کم ہو تو وہ علوہ مطلق ہے یعنی مطلق طور پر وہ حدیث عالی ہے اور کبھی علوہ نسبی ہوتی ہے ہو سکتا ہے جو امام جیسے بخاری ایشوبہ ہیں اس کے اوپر عالی ہو یا نازل ہو وہ الگ چیز ہے لیکن وہ امام کے قریب ہے تو وہ علوہ نسبی ہوئی یعنی اوپر سے تو نہیں ہے علوہ لیکن امام کے قریب قریب ہے تو امام کے قریب سے وہ حدیث عالی ہے اور اسی طرح کتاب کے قریب سے جیسے گزری میں نے اس کی تشریح بیان کی تو یہ علوہ نسبی یعنی کتاب کے اوپر سے ہو سکتا ہے نازل ہو یا عالی ہو امام کے اوپر ہو سکتا ہے عالی یا نازل ہو لیکن امام کے قریب سے یہ قریب اور عالی ہے کتاب کے قریب سے قریب اور عالی ہے اور علوہ صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ راوی تو اتنے ہی ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی صفت آگئی جس کے وجہ سے وہ آگے ہو گئے جیسے کسی راوی کا موت پہلے ہو گیا دوسرے کا بعد میں ہو گیا تو صفت ہے راوی اتنے یہ ادھر بھی پانچ ہے مثال اور ادھر بھی پانچ ہے لیکن ایک کا پہلے وفات ہوئی ہے دوسرے کی بعد میں ہوئی ہے تو علوہ صفت صفت کیت بار سے ہے تو جن کی پہلے ہوئی ہے تو پہلے آئے وہ ترجیح آلی آلی کہا جائے گا اس کو ترجیح کا پھر مسئلہ الگ ہو جائے گا کون مضبوط ہے کون ہے یہ وہ الگ چیز ہے لیکن اس کا بحث صرف یہ سند کے ادھر سے ہے وہ آلی ہوگی اور وہ نازل ہوگی اسی طرح جس نے پہلے سنا شیخ سے وہ حدیث آلی ہوگی اور جس نے بات میں سوئے وہ نازل ہوگی وہ نازل ہوگی اور اسی طرح علوہ صفت میں ایک اور چیز ہوتی ہے اس پر صحیح دعیف کے زیادہ اعتبار نہیں ہوتا ہے حدیث آلی کب زیادہ بہتر ہوگی جب وہ حدیث صحیح ثابت ہو جو پانچ شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جائیں اور پھر راوی کم ہیں تو یہ سب سے بہتر چیزیں لیکن اگر وہ سند کمزور ہے یا ایسے یہ تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن یہ صرف سند کے اعتبار سے نام چیز یہ چیز ہے کس طرح سے علماء نے کی اور کس طرح نہیں کی اس کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے مکم کا سیم ہونا ضرور نہیں ہے نہیں نہیں اس میں سیم ہونا ضرور نہیں ہے اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ حدیث ہے اس میں آلی ہے اس میں نازل ہے اور ہیarak سے بیان کرتے ہیں جیسے میں نے بیان کیا اس حدیث میں تین ہیں اس میں نہ ہوئے ہیں یہ آلی ہے اور یہ نازل ہے صرف سنند ہے سمجھنے کے لیے یہ بحث ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم ہوئے یعنی اس چیز کا فائدہ بہت ہی کم ہے لیکن علماء نے کس طرح سے احتمام کے ایک چیز więc وہ بیان کیا جا رہا ہے اور پہلے اور فائدہ جو عالی کا ہے وہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جتنے کم راوی ہوں گے اتنی بحث کم ہوگی اور اتنا غلطی کا احتمال یا احتمال بہت کم ہوگا یعنی دو راوی ہیں ادھر چار راوی ہیں تو چار راوی میں چار احتمال ہوئے ہو سکتا ہے بول ہو چکے ہو سکتا ہے ادھر دو ہی ہے تو جہاں پر دو ہیں احتمال اور وہاں پر چار ہے تو زیادہ کون ہوا عالی ہوا تو اس حیث بار سے تو اس حیث بار سے تو عالی کا فائدہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے رسول قریب ہے اللہ کے رسول کے قریب ہے وہ شیخ ہے اور اسی طرح اس میں غلطی کا احتمال بہت کم ہے غلطی کا احتمال بہت کم ہے یعنی آپ چار ایک دو چار راویوں کے بارے محس کریں ہو سکتا ہے اس نے بھی غلطی کی ہو اس نے بھی غلطی کی ہو اور یہاں پر دو ہوئے ایک بس یہاں دیکھیں گے دو ہی دیکھیں گے تو غلطی کا احتمال بہت کم ہوتا ہے دو میں بنسبت چار کے ہاں زیادہ امکن ہوتا ہے اور علوہ صفح علوہ صفح علوہ صفح میں کیا چیز آگئی ایک دو تقدم السما تقدم السما اور تقدم اللہ فا راوی کا پہلے سننا راوی کا پہلے موت ہو جانا اور تیسری چیز ہے بلحفظ اویل اتقان اویل فقہ اسے اعتبار سے اگر تھی اس کی جو سند ہے لمبی ہے لیکن وہ زیادہ قوی ہے بلحفظ اویل اتقان یا فقہ اتقان یا فقہ اویل فقہ فقہ کے اعتبار سے یا کس کے اعتبار سے اتقان حفظ اتقان اور فقہ کے اعتبار سے جیسے میں مثال دوں بھی ایک حدیث ہے مسلم احمد میں مسلم احمد میں حدیث ہے یہ ہو گئے حدیث کیا ہے لا یبع لا یبیو باعدوکم علا بے عباد علا بے عباد بلحفظ لا یبیو باعدوکم علا بے عباد تم میں سے کوئی کسی کے بیچنے پر بیچے نہ یا خریدنے پر خریدے نہ یعنی آپ سے میں نے چیز لی ہے پچاس روپے میں اچھی لگ میں نے خرید لی ابھی تے معاملہ نہیں ہوا ہے تب میں شکسات آگے کہ میں سانٹھ روپے دیتوں کا مجھے دے دیجئے تو یہ منع ہے اس میں کہ تم میں سے کوئی کسی کے بیچنے یا خریدنے پر نہ کریں جب تک معاملہ تے نہ ہو جائے یا آپ بیچ رہے ہیں شکسات بیچ رہے ہیں کتنے میں سو روپے میں میں کہا بات ہو رہی ہے خریدنے ہی والا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں نبی میں دے دوں گا یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نبی روپے میں دے دوں گا تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے بھائی کے بیچنے پر بیچا تو یہ منع ہے حدیث میں یہ کیا ہے منع ہے جب تک کہ معاملہ تے نہ ہو جائے تو یہ اللہ قسم محلی ابھی عبادو ملا بے عباد تم میں سے کوئی کسی کے خرید و فروقت پر خرید و فروقت نہ کرے جب تک معاملہ تے نہ ہو جائے اب اس حدیث کو امام احمد نے روید کیا ہے کس نے امام احمد کہنے حدث محمد بن ادریس ادریس اشافی یہ علوو صفت کی مثال ہے کس کی مثال ہے علوو سے بحد دسنا مالک الناف عنی بن امر عنی بن امر عنی بن امر عنی النبی صلی اللہ علیہ علیہ و سلم الہدیث جو اپر لکھی ہوئی ہے حدیث جو اوپر ہے وہ امام احمد کہتے ہیں من سے بیان کہ محمد میں ادریس نہیں کیا ہونا ہے امام شافی امام ہے کون ہے امام شافی اشا فری اشا فری حدثنا مالک مالک کون ہے امام مالک ہے وہ بھی امام ہیں امام احمد امام امام شافی امام اور امام مالک امام تین امام ہوئے تون تین بڑے گئے ہیں فقی ہیں تین بڑے بڑے فقی ہیں نافے بھی امام ہیں اور بہت بڑے فقی ہیں اور عبدالعب نمر بھی بہت بڑے امام ہیں اور فقی ہیں اسی روایت کو امام بخاری نے وعد کیا ہے قال حدثنا امام بخاری نے کتاب بوئیو کے اندر بخاری یہ مسلم احمد میں ہے کس میں ہے حامیم مسلم احمد میں بخاری نے بوئیو کے اندر حدثنا اسماعیل حدثنا اسماعیل یہ اسماعیل بن ابی عویز یہ امام مالک کے بانجے ہیں حدثنا یا حدثنی شاید حدثنی مالک اناف اناف عالم عمر رضی اللہ عنہ آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حدیث اوپر والی ہے لیکن بخاری میں اللہ بائے آخی اپنے بائے کی بائے پر دو معنی ایک ہی ہے دونوں کا دونوں یہ کہہ دیسے اس میں بخاری کہہ کریں حدثنی اسماعیل اسماعیل بن ابی عویز اس کے بارے میں علماء نے کچھ کلام کیا ہے کچھ علماء نے کلام کیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے ایسے لیکن وہ چلنے پر کہیں اور صدو کہیں اس کے روایت صحیح ہے لیکن پھر بھی اس میں کلام ہے امام مالک تو امام ہے کون ہے امام ہے نافے بھی امام ہے عبدالعب نعمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عنہ یہاں پر کتنے تین بڑے امام جمع ہوئے کون ہوئے یہاں پر کون ہے ایک ہی ہے مالک بس اسماعیل بن ابی عویز جیسے بتائے کچھ کلام علم ہوں گا تو کون سی زیادہ عالی ہے مسلم احمد کی دیکھیں اس میں بھی ایک ہیں دو تین چار اور اس میں بھی کیا ہیں ایک دو تین اور چار سب تعداد برابر ہے تعداد کیا ہے برابر ہے لیکن یہاں پر ایک صفت ہے وہ کیا ہے بڑے امام تو یہ اس کا صرف لیاز کہہ جاتا ہے لیاز کہہ جاتا ہے کہ یہاں پر تو حدیث کا بھی عالی ہوتی ہے اگر راوی میں کوئی صفت ہوتی ہے اسی لئے کچھ علماء کہتے ہیں کہ عالی ہونا صرف یہ نہیں کہ کم راوی ہوں بلکہ عالی ہونا ہے کہ راوی سقہ اور ثابت اور عادل ہوں اگرچہ زیادہ ہوں تو اس عیت برس کس عیت برس ہے اس عیت برس ہے لیکن اگر عالی میں لوگ کمزور ہیں اور نازل میں لوگ زیادہ قویہ مضبوط ہیں تو کون عالی ہے جو نازل ہے وہ لیکن کیسے بات ہے معنی کے عیت برس کیسے عیت برس ہے صفت اور عیت برس ہے معنی کے عیت برس ہے نہیں ہو جائے انشاءاللہ اب ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ والسلام علیہ الرسول کریم یہ عالی اور نازل کے بارے میں کچھ مثالیں گزری تو اس میں ہمیں ایک تو فائدہ ملا کہ عالی اور نازل کس کو ہے بعد میں یہ ملا کہ عالی اور نازل کی مثالیں جس میں ہمیں کچھ فائدہ وہ بہت ساری اچھی حدیث میں ملی بہرحال عالی کا جو مقصد یا مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے اور نازل میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر عالی زیادہ صحیح ہے راوی زیادہ مضبوط ہیں تو وہ عالی سر سے بہتر اور سر سے اچھی چیز ہے بلکہ یہی مطلوب ہے حدیث کے اندر کہ راوی کم ہوں اور زیادہ زیادہ سقا اور عادل ہوں اب بہتر کیا عالی ہے یا نازل ہے بہتر عالی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہتر کیا ہے حدیث عالی ہے لیکن کس صورت میں جبکہ وہ سب سقا دوں تب اور کچھ علماء کہتے ہیں کچھ متقلمین محدثین نہیں کہ نازل زیادہ بہتر ہے کہ اس میں راویوں کے بارے بیعث کرنی پڑتی ہے تو اس میں زیادہ عجر ملتا ہے کیا ہے آپ حدیث کو دیکھیں گے تحقیق کریں گے تو دس لوگ ہیں تو آپ کتنے ٹائم لگے گا زیادہ ٹائم لگے گا دو راوی ہیں تو فٹا فٹ کر لیں گے تو کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ عجر ملے گا اس حدیث سے نازل عدیث زیادہ بہتر ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اگر تکلیف اور پریشانی عبادت کی وجہ سے آپ کو آ رہی ہے بزاد خود تو بہتر ہے لیکن اگر آپ خود تکلیف دینا چاہتے ہیں اور تکلیف علنگ ہے اور عبادت علنگ ہے پھر تکلیف آپ دینا چاہتے ہیں تو صحیح نہیں ہے جیسے مسجد یہاں سے قریب ہے میں یہاں سے جاؤں گا دو منٹ لگے گا اب میں کیا کروں کہ مجھے زیادہ سوا ملے تو میں یہاں سے وہاں سے شاپس آ کر ادھر آوں گا تو کیا سوا ملے گا نہیں یہ صحیح نہیں ہے اگر مجھے عبادت تک پہنچنے میں تکلیف لازم آ رہی ہے تو مجھے عجر سوا ملے گا پانی گرم ہے اور ایک کیا ہے تھنڈا ہے گرم سامنے ہے کہ میں تھنڈے پانی سے وضو کروں تو مجھے زیادہ سوا ملے گا یہ نہیں گرم پانی نہیں ہے تھنڈے سے زیادہ وضو کریں گے تب آپ کو عجر ملے گا تو اگر بزادے خود تکلیف آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ تکلیف خود دینا چاہتے ہیں تو صحیح نہیں ہے تو یہ تکلیف کے ساتھ بار سے تکلیف ہو رہی ہے اس میں زیادہ سوا ملے گا تو یہ زیادہ صحیح نہیں ہے تو عالی زیادہ مطلب ہے اور زیادہ پسند چیز ہے کیونکہ اللہ اور رب العالمین بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے تو یہ ایک عالی اور نازل کی بحث ہوئی اور عالی میں اور نازل میں ایک اور چیز ہے کہ عالی اور نازل علماءوں کے نزدیک زیادہ پسند تھی زیادہ پسند تھی یعنی علماء امام احمد کہتے ہیں کہ طلب العلو سنت نعمن سلف حدیث عالی کو طلب کرنا سنت ہے بہترین طریقہ ہے جس کو سلف لوگ کرتے تھے یعنی آپ نے ایک حدیث سنی کس سے مثال کی طور پر یہاں پر اپنے بڑے امام کون ہیں جیسے کوئی ہے بڑے امام یہاں پر اپنے انڈیا میں جیسے میں آپ کو شیخ البانی مثال دوں شیخ البانی رحم اللہ زندہ تھے ان کے شاگرد سے آپ نے حدیث سنی تو آپ شاگرد سے نہ سنے بلکہ کس سے سنے اس کے شیخ البانی اس سے سنے زیادہ بہتر کون ہوگا ڈائریکٹ اس سے سنے تو سلف ایسے کرتے تھے کہ طلب العلو سنت نعمن سلف حدیث عالی کو طلب کرنا سلف کی سنت تھی عبدالعبن مسعود کے شاگرد کوفہ میں تھے عبدالعب مسعود صاحبی ہیں ان سے ان کے شاگرد جیسے القماہ ہیں اور دوسرے ہیں شاکی کے اگرہ سنتے تھے اور عبدالعب مسعود حدیث کسے پہنے کرتے ہیں عمر سے یعنی صاحبہ کرام اپنے دوسرے صاحبہ سے روایت کرتے ہیں جیسے عبدالعبن عباس عبی بن کاب سے اور اسی طرح عبدالعبن عمر سے بھی روایت کیے ہیں تو وہاں سے پھر سفر کرتے ہیں مدینہ کا اور وہاں سے عمر سے حدیث سنتے ڈائریکٹ یعنی آپ نے جو ان ڈائریکٹ سنی ہے اس کو پھر ڈائریکٹ سنیں تو یہ سنت ہی سلف کی یعنی جس سے بڑا شیخ ہے اس کے پاس جاتے اور اسے وہ ہی زیادی سنتے یعنی جیسے آپ نے شیخ عبید ہے ان کے شاگر سے سنیں کوئی چیز آپ نے کہ میں تو وہ ہی ڈائریکٹ ان سے سنوں گا یہ زیادہ بہتر ہے کیا سلف کی سنت تھی بلکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث عالی طلب کرنا یہ اللہ کے نزدیک قربت ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے قریب کرنے والی چیزیں کیونکہ آپ حدیث کو تلاش کرنے کے لیے آگے اور بڑھ رہے ہیں آگے اور بڑھ رہے ہیں یعنی ایک حدیث آپ نے صحابی سے سنی ایک صحابی نے پھر جائے گا اللہ کا سور سنے گا تو کیا ہے زیادہ اس میں عجرہ اور سواب ہے اور امام اراک کہتا ہے کہ طلب اللہ علو سنت کہ علو کا طلب کرنا حدیث عالی کا طلب کرنا بہتر ہے لیکن یہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے کتاب ہے یا اسی طرح اگر وہ چیز ہو جائے تو کوئی بڑا امام ہے یا کوئی بڑا شیخ ہے جس سے ہم دارک سنیں یہ زیادہ بہتر چیز ہوگی کیونکہ وہاں پر مضبوط آئے گی اس سے کہ ہم اس کے شاگرز سنیں امام ابن مدینی کہتے ہیں کہ حدیث نازل یعنی انڈرک سننا یہ کیا ہے یہ عیب ہے جب تک اس کا واسطہ بڑا موجود ہے تو آپ اس سے سنیں بہتر ہے اس کے کہ آپ اس کے شاگرز سنیں اور امام کہتے ہیں کہ نازل حدیث کو حاصل کرنا یہ چیرے کے اندر عیب ہے کیا ہے؟ پھوڑا ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ حدیث کو طلب کرنے کے لیے ایک سے سنا بس بیٹھے نہیں رہتے تھے تم نے کس سے سنا اس سے سنا تو جاتے اس سے سنتے اس لئے آج بھی لوگ سندوں کے لیے حالانکہ اس کا صرف مرتبہ یہ باقی رہا ہے کہ اس میں شرف اور عزت ہے وہاں سے آتے ہیں کہ محدث کون موجود ہے کس نے اس سے حدیث سنی ہے تو وہاں سے لینے کے لیے یہاں انڈیا میں آتے ہیں عرب سے جو بڑے بڑے شویوک تھے ان کی سند ہیں لینے کے لیے کہ اس میں مثال کہ اللہ کے رسول کے درمیان اور اس محدث کے درمیان بیس ہیں اب اگر اس کی شاگرز سے لے گا اگر اس کی شاگرز سے لے گا تو کتنے ہو جائے اگر اس کیسے ہو جائے ابھی وہ شیخ موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں بیس بیس کیا واسطہ ہے تو اس کے پاس آتے ہیں اور سے لے رہتے ہیں یہ ابھی بھی یہ لوگ کرتے ہیں آج ابھی بھی شیخ عبدالسلام نے وہاں پر جامعہ سلویوں میں تھے جامعہ سلویوں میں بہت بڑے اچھے استاذ تھے حدیث میں تو بخاری کو اس نے مجھے سندھی تھی اور اس طرح ترمیزی کی اب وہ شیخ عبدالسلام ابھی وفاد ہوئی ہے شاید پانچ سی مینے ہو وفاد ہوئی ہے آئے تھا نا اس میں شاید ایک سال نہیں ہوئے بیس سال میں ان کے وفاد ہوئی ہے ہاں اور میں بھی موجود ہوں تو اگر منصر جو لے گا تو اس کے درمیان اور اللہ کے رسول میں کتنا واسطہ ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اور شیخ عبدالسلام آج سے ایک سال دو سال پہلے موجود تھے تو کنے سے لے گا بہتر ہوگا شیخ عبدالسلام سے کیونکہ وہاں سے راوی کم ہو جائیں گے اور یہاں سے زیادہ ہو جائیں گے تو بہتر کون ہوگا یہی کہتا ہے طلب العلوے سنت نامن سلف کہ حدیث عالی کو طلب کرنا سنت ہے سلف سے تو اگر وہ شیخ موجود ہے اور اس کا شاگرد ہے اس سے آپ سن رہے ہیں تو شیخ سے سنیں یہ بہتر طریقہ ہے کیونکہ وہ زیادہ قویہ اور مضبوط ہوگا اللہ ماشاءاللہ اگر ایک الانچ چیز ہوتی ہے لیکن یہی جو عالی اور نازل کے یہ معنی مرد ہیں کہ جتنا آپ آگے جائیں اتنا ہی بہتر اور زیادہ بہتر چیزیں ہیں تو حدیث عالی اور نازل کے بارے میں اور حدیث عالی اور نازل کا زیادہ مسئلہ کس سے ہے سنند سے کس سے ہے سنند سے ہے اور اس کا اثر کبھی کبھی متن پر پڑتا ہے لیکن زیادہ بحث اس کا عالی اور نازل سے ہی ہے اور عالی اور نازل کے لیے کچھ لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ دیمامہ صحابی ہیں ان کے پاس اللہ کے رسول کا ایک قاصد گیا اور ان کو نماز روزے کے بارے میں بتایا پھر دیمامہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے قاصد نے یہی بیان کیا نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں لمبی حدیث ہے پھر اللہ کے رسول نے تصدیق کی اس چیز کی تو انہوں نے صرف صحابی کے بات پر اکتفہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول سننے کے لیے آئے اسی طرح جابرم عبداللہ اور ابو عیوب انساری کے بارے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی حدیثوں کو سننے کے لیے گئے ایک ایک مہینے کا سفر کے حالانکہ ان کے پاس وہ حدیثیں تھیں اس کے باوجود بھی آگے سننے کے لیے یا ڈائریک سننے کے لیے وہ ان صحابی کے پاس گئے اس کے پاس گئے تو یہ عالی اور نازل کے بارے میں ہے اگر یہ تین حدیثیں گزری ہیں اس میں کچھ علماء کو دوسرا قلام ہے کیسے مراد یہ نہیں ہے دوسری چیزیں لیکن کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں تو شاید دوقت ہو رہا ہے تو اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب اللہ بھی ہمیں علم سیکھنا اسے کہنے توفیق دے اور انشاءاللہ اب اگلے درس میں مرسل کے بارے میں ہوگا اس کے بعد موقوف ہے لیکن موقوف کا درس ہو چکا ہے اسی لئے اس کو چھوڑ کر آگے مرسل کے بارے میں نہیں کرتے ہیں تعریفات میں بہت سارے اختلافات ہیں تو وہ بھی ایک اچھی بحث ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ سے زیادہ کہیں مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے محنت کرنی پڑتے ہیں کوشک کرنی پڑتے ہیں تو وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور زیادہ زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اگر اخلاص ہے تو اس کا عجد دے گا اور گناہ معاف کر دے گا آخر میں اللہ سے دعا کر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سیکھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق دے اور خاص کر کے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طرح سمجھنے اور اس کے معنی مسئل سمجھنے توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ